سولہ نومبر 1963 کو دھنوان نے جنمی میناکشی سشادری اس وقت محض ساتھ ورس کی تھی اور دامینی جسے کردھار کو نبھا کر گھر گھر میں اپنی ایک الگی پہچان بنانے والی بولیوڈ کو ایک الگی رکھ دینے والی پوری دنیا میں اپنی نام بنانے والی میناکشی سشادری اس وقت ممبئی کے بریچ کینڈی ہوسپٹل میں اپنی آخری سانسے لے چکی ہیں جینا دوستو میناکشی بولیوڈ انڈروشری کی جانی مانی ابھی نیتری تھی اور آئے دین اس ایکٹریس کے پرسند کرنے والے لوگوں کی شنکھیا دین کرتے دین بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اب میناکشی کی بندھن کی خبروں نے ہر کسی کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے امیتاب بچانہ میتھون چکرورتی جیتیندر دھرمیندر سنیل سیٹی جیسے بڑے ابھی نیتاؤں کے ساتھ کام کرنے کے بعد کافی سمیے سے میناکشی انڈروشری سے دور تھی اور کینسر جیسے گمپیر بیماری سے پیڑیت بھی تھی دیر رات انہیں مومبائی کے بریچ کینڈی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا اور وہیں سے ان کے نیدھن کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ انڈروشری کو دوسرا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے سال کا اس سے پہلے لطا منگیشکر جی اور ساتھی بپی لہرے کا نیدھن ہوا اور اب میناکشی کے نیدھن کی خبروں نے ہر کسی کو ہلا کر دیا ہے دوستو اگر آپ ہی سبھی نیتری کے فین ہیں تو اسردہ بھاپون اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو ایک طرح تو میناکشی کے نیدھن کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف ان کے نیدھن کے خبروں کی پوسٹی نہ ان کے پریبار کے کسی صدا سے نکی اور نہ ہی کسی بڑے سیلیبریٹی نے جس کے طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ میناکشی کے نیدھن کے خبریں محض افواہوں کے تحت ہی فیل آئی جا رہی ہیں دوستو اگر آپ بھی اس سبھی نیتری کے فین ہیں تو سردہ بھاپون اور ساتھ ہی ان کے اچھی سیگھت کی کام نہ کرتے ہوئے کومنج میں گیٹ ویل سون ضرور لگ دیں اس ویڈیو کے مادھی ہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھی ہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچوائی ہے اس کا پوسٹی کران ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے ہے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیواد